گلگت بلدستان کی تمام بڑی مین شہراؤں کو بند کر دیا گیا ہے ٹوریزم وہاں پر بند ہو گئی ہے ٹرانسپورٹ وہاں پر بند ہے سٹوڈنٹ وہاں پر سٹک ہو گئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا مین سریم میڈیا اس پر خام ہمیں نہیں جانے تمہارے ملک میں کھولو کرگل کا راستہ کھولو ہمارا تاریخی راستہ ہم کرگل کے لئے جائیں گے ہم کرگل کے لئے جائیں گے لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا مناظر جا رہے ہیں تو یہ بات بڑی میرے خواست سے اس وقت ذمہ داری ہے انوالو کاکر صاحب کی میرا اپنا پھر اندازہ غلط ثابت ہوا وہاں پر جو نارے لگایا جا رہے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے تو کارگل کھول دو وہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوکلی کوئی سیسیشنسٹ موومنٹ چل گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے انڈیا سے الہاق کرنا انڈیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ سبا میں لوگ سبا میں ہمارے لیے دو سیٹے ہیں جب ہمارے پاس پروٹیسٹ کی ویڈیوز پہنچتی ہیں تو جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مسئلہ کوئی اتنا چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا کانفلکٹ بن چکا ہے وہاں پر انڈیا نے کہا تھا آپ کارگل کے راستے سے کھول دے کہ ہم گلگت بلتستان کو فوڈ شورٹیج جو ہے وہ ہم سپلائی کرے ان کو تو یہ اگیم ہماری حکومت اور ہماری حکومتی کار کر دے گی پر ایک بڑا سلیپ ہے چانٹا ہے یہ ہیں پاکستان اکوپائٹ گزمیر کے لوگ جو کی بول رہے ہیں کارگل کا راستہ کھولو ہمیں بھارت سے بلائے کرنا ہے بھارت نے ہمارے لیے آلریڈی لوگ سبا میں سیٹے پہلے سے رکھی ہیں وہ اس کا ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں بھارت ہمیں کھانا دے گا سب کچھ دے گا اور اس پردرشن کے پیچھے کی بیسیکل یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو سیاہ مسلم ہے اس پردرشن میں سیاہ مسلم جاتا ہے کیونکہ پاکستان اکوپائٹ گزمیر میں سیاہ مسلم پاپولیشن جاتا ہے اور ان کے خلاف پاکستان میں کیا کیا ہوتا ہے ویڈیو کے لاشت میں بتاؤں گا ان کے دھرم گروہ کی وجہ سے یہ پردرشن ہو رہا ہے بھارت کے سپورٹ میں ہو رہا ہے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ نہیں ہے اگر گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے تو پھر وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو میڈیا پر دکھانے پر پابندی کیوں ہے یا پھر میڈیا سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر اتنا بڑا پروٹسٹ ہو رہا ہوگا کہ پورے کا پورے علاقے کے لوگ سڑکوں پر ہوں گے اور وہ نارے بلند کر رہے ہوں گے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلیں گے تو آپ تب بھی اس کو کور نہیں کریں گے بڑی عجیب سی بات ہے لیکن ہو ایسا ہی رائے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہمیں اس کے اوپر بات کر لیں گلگت بلتستان میں اس وقت حالات بہت زیادہ مخدوش ہیں اور اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ فرقہ وارانہ تصادم ہے یہ سیکٹیرین کانفلیکٹ ہے کیونکہ اس وقت وہاں پر شیعہ سنی کے بیچ ایک لڑائی نظر آ رہی ہے ایک بہت گھمپیر تصادم نظر آ رہا ہے اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا سلسلہ تو ویسے جہاں سے شروع ہوا وہاں پر میں کچھ تیر میں پہنچوں گی لیکن کیونکہ وہ کافی پرانا قصہ ہے وہ ہماری جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن ہم بات یہ جو جھگڑا ہے اس کو وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر گلگت بلتستان کے ایک شیعہ کلیرک ایک شیعہ رہنما آگا باکر حسینی کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے اور وہ ایف آئی آر اس بنا پر کاٹی جاتی ہے کہ اس میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ آگا باکر حسینی نے بلیس فیمی کی ہے اور انہوں نے گستاخی کی ہے اور جو قانون سینٹ سے پاس ہوا ہے کچھ دن پہلے اس کے تحت ان کو اتنی سزا ملے گی جیسے ہی وہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو گلگت بلتستان کی شیعہ کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہ سوال کرتے ہیں بلکہ وہ یہ جواب دیتے ہیں وہ اس بل کا اور ان کے خلاف کاٹی جانے والی ایف آئی آر کا یہ جواب دیتے ہیں کہ فوری طور پر یہ جو پرچہ درج کیا گیا ہے اس کو واپس لیا جائے اور پھر اس کے اس سلسلے میں جو تقریر ہوتی ہیں جو سپیچیز دیکھنے کو ملی ہیں اس میں جو سوال اٹھائے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی رکھیں گے لیکن صرف بات یہیں تک نہیں رہتی بلکہ اسی کے ساتھ جو وہاں کی سنی کمیونٹی ہے سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے تو آپ اس کوئی طریقے سے لے سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں کے جو دو بڑی کمیونٹیز ہیں شیعہ کمیونٹی اور سنی کمیونٹی 39% شیعہ ہیں اور اس کے بعد جو تیسری کمیونٹی ہے وہ ہے اسمایلیز کی تو دو بڑی کمیونٹیز کے بیچ یہ تصادم ہو رہا ہے اس تصادم کے پیچھے یہ جو ایف آئی آر کٹی گئی اس کے مطالق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت پاکستان حکومت وقت کی طرف سے کٹی گئی ہے تو اس منا پر وہاں پر جو مظاہرے ہو رہے ہیں جو پروٹسٹ ہو رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف بھی ہو رہے ہیں بہت انڈین آرڈینس آپ کی فان ہے اور بہت سارے لوگ بہت تفہہ انسسٹ بھی کرتے ہیں کومنٹس میں کہ ایوب مرزا جی کو بلا کے ان سے کشمیر کے ڈسکرشن کیا کریں تو ایک trending چیز چل رہی ہے ایتھوٹ کہ آپ سے یہ ڈسکس کی جائے ابھی currently ایک احتجاج شروع ہوا تھا کشمیر سے شروع ہو کے پورے پاکستان میں پھیل گیا پاکستان کی بلز کو لے کے جہاں ایک طرف دوسرے جانب ہندوستان بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں دھائی روپے سے بجلی پر یونٹ جا رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کے اندر پچپن کے آس پاس پہنچ گئے کیا کہیں گے ایک طرف بلوں کے احتجاج اور چندریان جب چندریان تھری چاند پہ گیا اس کے بعد سے پاکستان کی عوام کو زیادہ میرنس آگئی اور ان کے چودہ طبق روشن ہو گئے کہ ہمارے تو کبھی بجلی کے بل چاند پہ پہنچ رہے ہیں اور کبھی ہمارے جو ہے نا ریرس ہر چیز کے اور ہندوستان باقی چاند پہ چلا گیا ہماری تو آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی پنجدر سال سے کیا کہیں گے ان تمام چیزوں آپ جی بہت شکریہ آپ نے جو چندریان تھری کی بات کی ہے نا یہی بات میں نے آج اپنے شو میں کی ہے کہ چندریان تھری جو لینڈ ہوا ہے اس نے پاکستان اور پیو جے کے عوام کا دماغ جو ہے نا پلٹی کھا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہو وہ میں نے آپ کو پروگرام بھیجا بھی ہے آپ دیکھئے گا اس میں بیچ میں پروگرام میں میں نے یہ بات کی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے چندریان تھری کو جو پاکستان میں ایک کم سے یہ بہار آیا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے کیونکہ بات یہ ہے دیکھیں اس وقت انڈیا میں سات روپے پر یونٹ بجھ لی ہے بنگلہ دیش میں بھی کم و بیش یہی ریٹ پانچ سے سات روپے چاند اب اس میں ہمارا جو ہے بجھ لی پاکستانی اپوپائٹ جمہو کشمیر ہم جو بجھ لی پیدا کرتے ہیں وہ بجھ لی پاکستان ہم سے خریدتا ہے دو سے دھائی روپے پر یونٹ اور پھر ہمیں وہ بیجتا ہے آپ تو ففٹی تھری روپیز پر یونٹ اور اب انہوں نے اور ٹیکسز لگا دیئے اور ٹگیدر میرے خیال ہے تیرہ قسم کے ٹیکسز ہم پر لگائے ہوئے تو چار مہینے سے راولا پورٹ میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا تھا چار مہینے سے کیونکہ وہ پاکستان میں تو رپورٹ ہی نہیں ہوتا تو وہ دھرنا دیا ہوا تھا اور پھر یہ کرتے کرتے یہ پھیلتے پھیلتے پورے پیوجی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستانی میڈیا میں چرچہ ہو رہی ہے سوری پاکستانی میڈیا نے اس ٹاپک کو بلکل بھی کور نہیں کیا یہ ٹاپک کبر کیا جا رہا ہے یوٹیوبرز کی اور بیسیکلی پاکستان کے جو فلی لینسر اینکر ہیں جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان کے کارن کیا جا رہی نہیں تو اس خبر کو ٹوٹلی آوائیڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس طریقے کی خبریں گر آئیں تو دیفنیٹلی پاکستان کے جو کشمیر میں جو کبجہ کیا اس کی حالت پتا چل جائے گی وہاں کے لوگوں کی سوچ پتا چل جائے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے سے پاکستان اکیوپائیڈ کسمیر کے جو مسلم ہیں وہ بیسیکلی جو پردشن کر رہے ہیں وہ سیاں ہیں سیاں سیاں سنی دو طریقے کے بیسیکلی مسلم ہوتے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بھی احمدیہ بیسیکلی مسلم ہوتے ہیں جن کا بیواد برسوں پرانا ہے سیاں اپنے کچھ محرم بغیرہ میں کچھ بولتے ہیں جس سے سنیوں کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ ایس نندہ مطلب آپ سمجھیں کہ بلیسمی اس طریقے کے کیس ہوتے ہیں سیاں پر اور سیاں کی حدیعہ ہوتی ہیں تو اسی پر کچھ ان کے دھرم کرو نے بولا اور اس کے بعد یہ پردشن چالے ہو گئے کیونکہ انہوں کے بولنے کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے جیل میں ڈالنے کے بعد اس طریقے کی چیزیں چاہیے لونی ہیں تو پاکستان اکیوپیڈ گسمیر کے لوگ اب کھولا ہے ہم پاکستان کے ویرود میں آ گئے ہیں اب دیکھتے ہیں ہر دوستوں ہر ہوتا کیا ہے موڈی سرکار ابھی ہے پاکستان اکیوپیڈ گسمیر اگر ہمارے پاس آ جائے ہمارے گسمیر کا سمپون حصہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمیں ہمیں بہت آسانی سے سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا راستہ مل جائے گا جو کی سب سے بڑی چیز ہوگی آپ کو کیا کہنا ہے اس ٹوپک پر کومنٹ اپنی رائے دیں چینل کو سبسکرائب کریں لگتا ہے آپ کیسے ایوڈیو ملتے رہی ہیں